السلام علیکم پرینڈ ایم محمد امیر خان ویلکم تو را اوشن آپ نالیج یوٹوپ چینل دو سو جگنی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہو اور انشاءاللہ آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگ کو مکمل طریقہ کار بتاؤں گا کہ آپ لوگ کس طرح اعتماد سینٹر ہو جس کو جیری سینٹر بھی کہتے ہیں اس کا آپ لوگ ان نائن اپنمنٹ کس طرح بک کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو اس سے پہلے بھی میں نے کمپلیٹ طریقہ کار سمجھایا تھا لیکن یوٹوپ ویڈیو ڈیلیٹ کر رہا ہے تو آج کی ویڈیو میں آپ کو دوبارہ ویڈیو بنا کے طریقہ کار سمجھاؤں گا لیکن یاد رکھیں میں ڈیٹا انٹر نہیں کروں گا لیکن مکمل طریقہ کار آپ کو سمجھاؤں گا کہ آپ لوگ کس طرح خود اگر اعتماد سینٹر جس کو جیری سینٹر کہتے ہیں اس کا اپنمنٹ بک کرنا چاہتے ہو تو کس طرح کر سکتے ہو کون سے ویسیٹ سے کر سکتے ہو اگر آپ کو ہماری ہیلپ کی ضرورت ہے تو سکرین کے اوپر آپ کو دو وٹس اپ نمبر نظر آ رہے آپ ہم سے بھی یہ اپنمنٹ بک کر سکتے ہو پہلے وٹس اپ نمبر پہ رابطہ کریں اور پھر انتظار کریں انشاءاللہ ہم کو جواب دیں گے یا دوسرے وٹس اپ پہ تو میں آپ کو کمپلیٹ طریقہ کار سمجھا رہا ہوں آپ لوگوں نے یہاں پہ سب سے پہلے اس ویب سائٹ پہ آنا ہے ویزا.تحشیر.کام کیونکہ انہوں نے ویب سائٹ چینج کیا ہے اس پہ آ کر آپ لوگوں نے یہاں پہ جسٹو پاکستان سرچ کر دینا ہے پی اے کے لکھو گے تو یہاں پہ پاکستان آگیا آپ لوگوں نے اس پہ کلک کرنا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے شیڈیول این افورنمنٹ پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہ او کے پہ کلک کر دینا ہے یہاں پہ شیڈیول این افورنمنٹ سلک ہے آپ لوگوں نے یہاں پہ سلک نیشنیلیٹی پہ کلک کر کے پاکستان سلک کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہو دوسرا یہاں سے آپ لوگ نے اپنا ویزا کٹیگری سلک کرتے ہیں اب فارزمپل آپ اپنے پیملی کو لے جا رہے ہیں اس ہو دیارب تو یہاں سے آپ لوگوں نے پیملی ویزا سرچ کر دینا ہے اپ پہ کلک کرو گے تو نیچے دیکھ سکتے ہو پیملی ویزٹ آگیا آپ کا اگر ون ایر کا فیملی ویزٹ ویزا ہے تو ایک دفعہ دوبارہ اپ پہ کلک کریں تو یہ دیکھ سکتے ہو پیملی ویزٹ ویزا ملٹیپل انٹری ون ایر کا تو آپ لوگوں نے اس کو سلک کر دینا اگر آپ کا یہی کٹیگری سے آپ ویزا پہ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد ایم نارٹ ریبورٹ پہ کلک کرو گے تو یہاں پہ آپ لوگ کے سامنے اپوانمنٹ شو ہوں گے کہ کونسے ڈیٹ میں اپوانمنٹ ہے یہ دیکھ سکتے ہو پیشار میں دو مئی پہ آویلیپل ہے نارمل اور لانچ سرویس میں چبیس اپرین میں ٹھیک ہے اس طرح کوئٹا میں یہاں پہ جو نارمل ہے نا آپ لوگوں نے کوشش کرنی اسی ڈیٹ میں بک کرنی ہے اپوانمنٹ لانچ سرویس میں اپوانمنٹ بک نہیں کرنی ہے اگر اس میں کرو گے تو آپ لوگوں نے وہاں پہ بارہ دار سی لے کر پندرہ دار کے درمیان ایکسٹرا وہاں پہ دینے پڑی گی تو اس سے چاہیے ہے کہ کوشش کریں نارمن میں کر دی ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ جو اپوانمنٹ ڈیٹس ہو رہے ہیں نا تو آپ لوگوں نے نیچے آ کر یہاں پہ آپ لوگوں رہے ہیں اس پہ کلک کر دینا ہے اور کانٹینیو بٹن پہ کلک کر دینا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں نے تھوڑا ویٹ کر کے یہاں پہ دوبارہ کلک کر کے ایسٹ پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں فیملی ممبر جتنے بھی ہے نا یہاں سے بھی آپ لوگ ویزا کی ٹھیک رسٹ چنچ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ایک پرسن ہے تو انڈیویجن پہ کلک کر کے نیکس پہ کلک کرو گے تو یہاں پہ ایک بندی کے ڈیٹیل آپ لوگوں نے ڈاننی ہوگی اگر فیملی ہے فاری دمپل دو لوگ ہے یا دو سے زیادہ ہے تو اس کو پیملی کہتے تو آپ لوگوں نے یہاں پہ کلک کر کے یہاں سے جتنے بھی لوگ ہیں نا وہ سلک کرنے ہیں ٹھیک ہے تو فاری دمپل میں کیا کرتا ہوں ایک بندی کیلئے کرتا ہوں تو انڈویجن پہ کلک کروں گا نیکس پہ کلک کروں گا ٹھیک ہے دلکہ کلک کر سہم ہے لیکن ایک بندی کیلئے میں بتاؤں گا اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے انویٹیشن آر فری اپوون نمبر یہاں پہ آپ لوگوں نے ویزا نمبر لکھنا ہے جو کہ آپ کی سعودی عرب سے جو ویزا نے نکلوایا ہے نا وہاں پہ یہ لکھی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے یہاں پہ وہ نمبر ٹائپ کر دینا جو کہ ساتھ سو سے سٹارٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں کوئی بھی چیز ڈال رہا ہوں لیکن آپ لوگوں نے صحیح نمبر ڈالنا ہو گا ٹیک ہے اس کے بعد spared اے ڈی نمبر یہاں پہ آپ لوگوں نے سعودی عرب جس بندے کی فامی 새 لکھ پہ سعودی عرب سے ویزا نکلا ہے ویزا تو یہاں پہ آپ لوگوں نے sponsor نامبر ڈالنا ہے ٹھیک ہے تو میں کوئی بھی نمبر ڈال رہا ہوں آپ لوگا نے اپنا جو اقامہ نمبرolvedرینال نے کیا کرنے کے بعد یہاں پہ پس نیم آپ کے پاسپورٹ کے اوپرین ہم کو طاس پر نہیں کہتے کیوں کہ یوٹیوب ویڈیوٹ کر رہے ہیں آپ لوگوں نے پاسپورٹ پہ جس بندے کیلئے اپورٹ میں لینا ہے اس کے پاسپورٹ پہ گیون نیم پسٹ نیم ہوتا ہے وہ آپ لوگوں نے یہاں پہ ڈالنا ہے اس کے علاوہ لاسٹ نیم اس کے پاسپورٹ کے اوپر سر نیم جو ہوتا ہے لاسٹ نیم وہ آپ لوگوں نے یہاں پہ ڈالنا ہے فارض امبل ایک بندہ ہے اس کا گیون نیم اور لاسٹ نیم نہیں ہے فارض امبل ایک ہے ایک نہیں ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جو لاسٹ نیم ہے یا گیون نیم ہے پس نیم ہے وہ آپ لوگوں نے اس کے اندر ڈالنا ہے اس کے بعد اس کے پادر نیم یا ہزبن نیم فیمل کے لیے ہزبن نیم تو آپ لوگوں نے یہاں پہ اس کا مکمل نیم ڈالنا ہے ٹھیک ہے اس طرح کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ جنڈر سلک کر دینا ہے مل ہے فیمل ہے وہ آپ لوگ یہاں سے سلک کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد مٹیریل سٹیٹس آیا جس بندے کے لیے فونڈ میں لے رہے وہ میرٹڈ ہے سنگل ہے جو بھی ہے وہ آپ لوگوں نے یہاں سے سالک کرنا ہے یہ چیز یہ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں سے نشنچیٹی پاکستان سالک کر دینا ہے اور اسلام جو مذہبیں یہاں سے آپ لوگوں نے وہ سالک کر دینا ہے ایکوپیشن فاریز امبل جس بندی کیلئے پلھائی میں لے رہا ہوں وہ کوئی کام کرتا یا نہیں اگر کوئی کام کرتا ہے تو یہاں سے جاپ کا نام آپ لوگوں نے اڑاننا ہے اس کے بعد والی فیعلی فیکیشن آپ لوگوں نے ڈالنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد سعودی مشن آپ کی جو ویزا ہے وہاں سعود عرب سے جو نکلا ہے اس کے اوپر لکھا ہوگا کہ اسلام آباد سے آپ لوگوں نے سٹم کرنا یا کرا چیز سے تو آپ لوگوں نے یہاں سے وہ سلک کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو جو بھی ہے آپ لوگوں کا اس کے بعد یہاں پہ پروپ آف انٹری آپ لوگوں نے کس مطلب المدینہ ائرپورٹ پہ جانا ہے دمام جو بھی ہے یہاں سے آپ لوگ سیلک کر سکتے ہو اسی ٹائم پہ بعد میں چینج بھی کر سکتے ہو مسئلہ نہیں ہے مطلب یہ جس پار میلیٹی ہے اس کے بعد ٹرانسپورٹ موڈ کون سے ٹرانسپورٹ موڈ کو یز کر گئے بائی ائر ٹھیک ہے تو اس طرح اس کے لئے آپ کا نمبر آپ انٹری آپ کی ویزا کی اوپر لکھا ہوگا کہ آپ کا جو ویزا ہے وہ تین سو ٹین ساڈ ڈیس کے لیے ویلیڈ ہے مطلب ملٹیپل انٹری ہے ونیر کا یہاں سے سیلک کریں اگر ایک سوہ سیڈے سے تو یہاں سے سیلک کریں اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ آپ لوگ یہاں سے سیلک کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ مکمل ایڈریس لکھنا ہے ایڈریس ون ایڈریس ٹو ایڈریس ٹی اور سیٹی اس طرح آپ لوگوں کا مکمل ایڈریس آپ لوگوں نے اس کے اندر لکھنا ہے پاسپورٹ نمبر یہاں پہ آپ لوگوں نے فاسپورٹ نمبر ڈالنا ہے اور اس کے بعد دوبارہ یہاں پہ آپ لوگوں نے وہی فاسپورٹ رون نمبر کو ریپیٹ کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ جو فاسپورٹ ہے وہ سب کا نار مل ہی ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے نار مل سلک کر دینا ہے پلیس آب ایشو آپ کا پاسپورٹ کہاں سے ایشو ہوا ہے تو وہ یہاں پہ آپ لوگوں کے پاسپورٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے آپ لوگوں نے یہاں پہ ڈالنا ہے اس کے بعد ڈیٹ آف ایشو یہاں پہ ڈالنا ہے ایکسپائری ڈیٹ فاسپورٹ کا ڈالنا ہے پلیس آف برد جو کہ پاسپورٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ آپ کو کام پہ فیدائش ہوئی ہے تو وہ آپ لوگوں نے یہاں پہ ڈالنا ہے اس کے بعد ڈیٹ آف برد کس ڈیٹ پہ آپ کی تائف فیدائش ہے تو وہ یہاں سے آپ ڈال کے نیکس بٹن پہ کلک کرو گے تو میں جلدی جلدی میں یہ انفارمیشن ڈال رہا ہوں کیونکہ آپ لوگوں کو دکھا نہیں سکتا یوٹیوب ویڈیو ڈیریٹ کر رہے ہیں تو اس کے بعد آپ کو دکھا تھا ہوں کہ نیکس جا کے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوگا ٹھیک ہے جی تو نیکس بٹن پہ کلک کر کے آپ لوگ جب نیکس ٹھا ہوگے تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پہ تو ابھی عید کی چھٹیا ہی ہے ٹھیک ہے چھوپ اس تاریخ تو اس کے بعد آپ لوگوں کو یہاں پہ اگر اپورنمنٹ پھارے تم پر یہ پیشاور اس کے یہاں پہ اپورنمنٹ آپ کو ملیں گے ٹھیک ہے اس طرح کویٹا کا اگر نہیں مل رہا تو آپ لوگوں نے اس پہ کلک کر کے نیکس جانا ہے تو نیکس جا کے آپ لوگوں نے یہاں سے اپورنمنٹ ڈیٹ خود سالک کرنا ہوگا ابھی تو عید کی چھٹیا ہے تو اس وجہ سے اپورنمنٹ ڈیٹ شو نہیں ہو رہا ٹھیک ہے تو نیکس بٹن پہ کلک کروں گے یہاں پہ اب نارمل یہاں پہ لانچ سرویس آپ لوگوں نے لانچ میں نہیں کر لیا ٹھیک ہے کیونکہ آپ لوگوں نے نیکس جانا ہے ٹھیک ہے نیکس جا کے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں سے سلٹ سلٹ آپ نے اپنا سلٹ 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 کرنا ہے جو بھی ٹائم پہ آپ وہاں پہ پولنا چاہتے ہو فارغم میں اس پہ کلک کر کے آگے نیکس کروں گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ ڈیٹیل ایک دفعہ آپ چک کر سکتے بندے کے نام یہاں پہ کلک کر کے ساری چیزیں اس کے بعد یہاں پہ کوریس لینا چاہتے ہو یعنی وہ سلٹ کریں ٹھیک ہے اس کا یہاں پہ اگر آپ سلٹ کرو گے تو اس پہ کلک کر کے آپ لوگوں نے کنفرم بکن پہ کلک کر کے کنفرم کرنا ہے اس کے علاوہ اس ایم ایس اگر چاہتے ہو تو اس ایم ایس پہ کلک کر کے یہاں پہ موبائل نمبر ڈال کے اس ایم ایس چارجز یہ ہے اور یہ ساری انفارمیشن آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے جو بھی کرنا ہے فیس وغیر ہے اس کے ساتھ لگی کنفرم پہ کلک کرو گے تو آپ لوگوں کا یہاں پہ بکن کنفرم ہو جائے گا تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگ کو فسنے ہوگی کیونکہ میں نے آپ کو مکمل دریقہ کار سمجھائے کہ کس طرح آپ لوگوں بکن کر سکتے ہو اگر آپ کو ہماری ہیلپ کی ضرورت ہے تو سکرنگ کے اوپر آپ لوگوں کو دو ورسپ نمبر نظر آ رہے آپ لوگوں نے ہم سے رابطہ کرنا انشاءاللہ ہم آپ کے لئے اپورنمنٹ بکن میں ہیلپ کر سکتے ہیں تو ملتے کے لئے ویڈیو میں مجھے دیجئے جاتت اپنی دعام یاد رکھیں اللہ حافظ